کیٹین خلافت نیوز خبر ہے آپ کی نظریہ ہمارا ہی تقریر صحیح ہے جو امت کو متحد ہونے کی دعوت دے گوھر طلب ہے کہ یہ بات اس وقت کہی گئی جب رات دھانی لخنوں میں مولانا قلب جواد مولانا صیف عباس مولانا زہیر افتخاری اور مولانا یاسو عباس ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگے ہیں اس پر آیت اللہ سستانی نے سخت ناراضگی ظاہر کی ہے آیت اللہ سستانی کے اس بیان سے نصیحت لیتے ہوئے مولانا یاسو عباس نے علماء کے بیچ آپسی اتحاد بنانے کی اپیل کی ہے دیکھئے مولانا یاسو عباس نے کیا کچھ کہا حضرات مومنین میں دلی میں ہر سال مصطفیہ باد میں ادھر کئی برس سے مجلس کو خطاب کر رہا ہوں میں نے نو ستمبر وقت دیا دلی میں اور انشاءاللہ کل میں دلی میں موجود رہوں گا اور میں درگاہ شاہ مردہ بھی جاؤں گا وہاں نماز پڑھوں گا زہرت کروں گا اور میں مصطفیہ باد میں مجلس کو خطاب کروں گا میرے کچھ دوست مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کچھ حالات نا گفتہ بے ہو سکتے ہیں کیا کچھ حالات خراب ہو سکتے تو اگر نماز پڑھنے سے زہرت کرنے سے یا کسی کے وہاں آنے جانے سے کبھی حالات میری طرف سے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ سرکار سیدو شہدہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا بھی چہلم بھی نہیں ہوا ہے اور آپس میں جو اختلافات بیان بازیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ میری طرف سے ہو رہی ہو چاہے وہ دوسروں کی طرف سے ہو رہی ہیں میں دونوں کو مناسب نہیں ہے میں نے جو اپنے بیان دیئے وہ میں نے قوم کے سامنے ڈیفنس کیا میں نے کبھی افنس نہیں کیا جب میرے خلاف بیان دیئے گئے تو میں نے بھی ملت کے دباؤں میں قوم نے مجھ سے کہا تو میں نے بیانات دیئے جو شیعہ کالیج کو لے کے قوم کا ذہن ڈائیورڈ کیا جا رہا ہے تاکہ شاہ مردہ سے ہٹ کے لکھنوں کے شیعہ کالیج کی طرف قوم کا ذہن متوجہ ہو جائے تو میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چار برس ہو گئے ہیں مجھے شیعہ کالیج کو سمالے ہوئے اور میں قوم کا ایک ادنا خادیم ہوں میں قوم کا رہبر نہیں ہوں میں خادم ملت ہوں میں ایک آپ کا ادنا خادم ہوں آپ جہاں مجھے آواز دیجئے گا مجھے اپنے بیٹ پائیے گا جب دہلی سے کچھ حضرات تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نوکو آ رہا ہوں تو انشاءاللہ درگاہ شاہ مردہ بھی آنگا ان کے بلاوے پر دہلی آ رہا ہوں میں تو گاؤں گاؤں قریہ قریہ شہر شہر بستی بستی جاتا ہوں میں سوشل میڈیا کا آدمی نہیں ہوں ہم تو اپنے والد کے انتخال کے بعد سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ملت متحد ہو میں نے سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا مکر افسوس اس بات کا ہے کہ جس کی طرف میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا انہیں نے ہماری پیٹ کے اوپر چھوڑا بھوکا اور پوری ملت جانتی ہے آج میں پھر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں سب کی طرف کہ ملت میں اختلافات ملت میں انتشار ملت کو سوشل میڈیا وارٹس اپ اور فیس بک کے اوپر لانے سے سوائے اس چھوٹی سی قوم کی رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں نے جو چار برس میں شیعہ کالیج میں کام کیے ہیں جو میرے زمانے میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ میں ملت کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ شیعہ کالیج کو لے کے کافی گمراہی پیدا کی جا رہی ہے میں نے شیعہ کالیج افلا جو کئی جگہ پر منتقل تھا شفت تھا کئی چھتوں کے نیچے تھا بار کاؤنسل کے قانون کے تحت میں نے اس کو ایک چھت کے نیچے کیا اور میں نے امام علی علیہ السلام موٹ کورٹ جہاں عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں اس کا مولا علی علیہ السلام کے نام پر نام رکھا اس کے علاوہ ہم نے امام موسیع قادم علیہ السلام بلاک میں نئے کلاس روم کی تعمیر کرائی یہ سب چار برس کے اندر میں نے کیا ہے اپنے والد کے انتخال کے بعد میں اس کے علاوہ ہم نے ایک عالی شان عمارت امام علیہ رضا علیہ السلام بلاک جو ہم نے ساڑھے پانچ مہینے میں تعمیر کر دیا زمین سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم اور اس کو اوپر ہم نے پیویلین بنایا ہے اور وہاں گوبر ہم نے لفٹ کی انتظام کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے بادشاہ نصر الدین حیدر کے نام سے جن کی زمین کے اوپر پورا شیعہ کالج ہے بادشاہ نصر الدین حیدر اسٹیڈیم ہم نے بنایا ہے جو آپ کی نگاہ کے سامنے ہے اور وید پیویلین بنایا ہے اس کے علاوہ ہم نے پوری فری وائی فائی پورے کالج کو پورے کالج کے بچوں کو فری وائی فائی کا انتظام کیا ہے فری وائی فائی کے علاوہ جو ہماری اول بلڈنگ ہے جو سو برس پرانی عمارت ہے جس کو ہمارے ملت کے بزرگوں نے راجہ مہاراجہ اگان نے نوابین نے علماء نے مل کے بنایا تھا ہم نے اس مرسل آدم بلاک کی اثر نو پلاسٹرنگ کرائی ہے جہاں جہاں سے ٹوٹ رہا تھا اور سارے چھتوں کی مرمت کرائی ہے اس کے علاوہ ہم نے جو یہاں کے لیبریری کی بہت زیادہ حالت تھی اس لیبریری کو ہم نے بالکل شاندار مارڈرن ٹیکنیک سے خطیب اکبر مولانا مردہ محمد اتھر لیبریری اور وید اس ٹیک روم ہم نے اس کو زبردست طریقے سے تیار کیا ہے آپ آئیے آکے دیکھئے اس کے علاوہ ہم امام محمد تقی علیہ السلام بلاک بھی تعمیر کر رہے ہیں جہاں ہم بچوں کے لیے فائیف ایئر کا لا انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے سنٹر لافیس جو پریسپا لافیس ہے سنٹر لافیس کی اثر نو مرمت کی ہے اور ہم نے پورے سنٹر لافیس کا رینوویشن کرایا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا آرس کالیج ہے وکوریا اسٹیٹ بزازے میں وہاں سرکار سید الملت حال کہ ہم نے زبردست طریقے سے رینوویشن کیا ہے آپ تشریف لائیں ملت مجلسوں میں آتی ہے پہلے حال کی کیا پوزیشن تھی آج کیا پوزیشن ہے ملت اچھی طریقے سے جانتی ہے اور ہم نے پورے آرس کالیج کا رینوویشن کرایا ہے اور شیعہ کالیج یاسوب ابباس نہیں چلا رہے ہیں یہ میں بتا دوں شیعہ کالیج میں پریسیڈنٹ ہیں دو وائس پریسیڈنٹ ہیں ایک سگریٹری ہے ایک جوائنٹ سگریٹری بورڈ آف ٹسٹیز ہے اس کے علاوہ شیعہ کالیج میں ڈگری کی منیجنگ کمیٹی الگ ہے انٹر کی منیجنگ کمیٹی الگ ہے ڈگری کے پریسپل الگ ہیں انٹر کے پریسپل الگ ہیں قومی ادارے بہت توا ہو چکے قومی ادارے بہت جا چکے اسلامیہ کالیج کے ہاتھ سے نکل گیا کرامت کالیج جو قومی کالیج نکل گیا خسین آباد انٹر کالیج کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اب ایک شیعہ کالی جو قومی ادارہ ہے جہاں شیعہ بچے کا ایڈمیشن اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے ہم دوسرے بچوں کا داخلہ کرتے ہیں ہم پریفار اپنے بچے کو کرتے ہیں پہلے جو لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں جھوٹو بے بنیاد میں ان کو یہ کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ پاٹ پیسے کا ایک روپے کا ایک ہزار روپے کا میرے اوپر بیمانی کا الزام اگر سے آپ ثابت کر دیجئے میں شیعہ کالیج تو کیا لکنو چھوڑنے کو تیار ہوں جیب میں استیفہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آئیے دیکھئے ہم جو ملت کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں اگر اس انگلی میں تکلیف ہوگی تب بھی جس میں درد ہوگا اس انگلی میں تکلیف ہوگی تب بھی جس میں درد ہوگا اس انگلی میں تکلیف ہوگی تب بھی جس میں درد ہوگا لہٰذا ہمارے یہ پوری ملت ہے کہیں گو پر کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میرے اندر ملت کا ایک درد ہے جو پناپراہ ہے اور جب بھی مجھے ملت نے پکارا ہے میں ملت کے سامنے پوری طریقے سے حاضر رہا ہوں اور شیعہ کالج کے علاوہ مسجد نور محل جہاں عوض نامہ اکبار ہمارے وقار بھائی جن کا انتقال ہو گیا عوض نامہ اکبار نکلتا ہے آپ پوچھئے وہاں جا کے کہ مسجد نور محل کا قبضہ کس نے خالی کیا آپ پوچھئے جا کے کہ کس طریقے سے ہم سر پر کفن باندھ کے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میں گئے لہذا پھر میں میں لفظ سے اپیل کرتا ہوں آپ سے اختلافات کو چھوڑیے آپ حسابات قوم کو دیتے رہیے اور کوشش اس بات کی کیجئے کہ ملت کے اندر اتحاد ہو بہت دن اختلافات ہو چکے بہت دن لڑائیاں ہو چکیں بہت دن جھگڑے ہو چکے بہت دن مزاہ المومنین مولا علی نے اسلام میں ہے کیا جب ایک مومن دوسرا مومن بیٹھیں تو مو پھولا کے نہ بیٹھیں بلکہ ایک مومن دوسرے مومن سے مزاہ کریں ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کریں اور ممبر پر کسی کی غیبت نہ کیجئے ممبر ذکر اہل بیت کے لیے ہے ممبر ہمارے آپ کے ذاتیات کے لیے نہیں ہے